اسلام علیکم ویورز آج میں اپنے کچن میں آپ کے لئے لائی ہوں توری کی سبزی کا سالن توری کی سبزی پکانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزیدار لیکن سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کلو توری لی ہے اور توریوں کو چھیل کے میں نے دھو لیا ہے اور سلائسیز میں کاٹ لیا ہے میں نے دو پیاز لی ہے ایک تماتر لیا ہے میریم سائز اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون ریڈ چلیز لیے ہیں ون ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا اور نمک ہسوے ذائقہ لیا ہے توریوں کو میں نے باری کاٹ لیا ہے اب کڑھائی میں آدھا کپ آئل لے لیں اور اس میں پیاز اور ٹاماٹر ڈال دیں اور ان کو ایک منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے بس اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور اس میں تمام مثالیں ملا دینے ہیں تمام مثالیں ملانے کے بعد اس کو فرائے کرنا ہے اور تھوڑا سا بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد ویجیٹیبل توریاں باری کٹیوی ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں گرین چلیز ڈال دیں یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں اب توریوں کو میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے ان کو دھک دیں گے اور پکنے دیں گے توریاں اب اپنا پانی چھوڑیں گی تھوڑی دیر کے بعد جب ہم دم سے ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس میں توریوں نے پانی چھوڑ دیا ہے توریوں میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جب ان کو پکائیں تو توریوں کا جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ اس میں سے نکلتا ہے جس سے توریاں بھی گل جاتی ہیں اور جو اس میں پیاز اور ٹاماتر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں گل جاتے ہیں اب اس کو ہم دوبارہ ڈھک دیں گے 15 منٹ کے لیے اس کے بعد اب ہماری توریاں تیار ہیں پانی خوشک ہو گیا ہے اور آئل توریوں کے اوپر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ توریاں اچھی طرح سے پک گئی ہیں اب ہم ان توریوں کو پلیٹ میں سرف کریں گے ہم انہیں بوائل رائس یا روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں توری کی سبزی دینر اور لنچ کے لیے بہت ہی اچھا مینیو ہے اور صحت کے لیے بھی بہت ہی اچھی سبزی ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ سبزی کیسی بنی ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو شیئر کریں